اسلام علیکم ارسلان اکیڈبی میں خوش شامدید اور آج ہم بات کرنے والے ہیں بہت ہی اہم موضوع کو لے کر جس کا نام ہے حسن اسکری کے حالات زندگی کو بیان کریں یا پھر ہمارے پاس سوال آتا ہے حسن اسکری کے تنقید نگاری کے بارے میں بتائیں یا پھر اس کے بارے میں یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ حسن اسکری متلون مزاج کے پہلو بیان کریں اور حسن اسکری کا نظریہ روایت بیان کریں یا حسن اسکری کا تنقیدی دبستان کیا ہے بیان کریں تو یہ کچھ سوالات ہیں جو اکثر مجھ سے کیے جاتے ہیں اور یہ سوالوں میں بھی جو ممتہن ہے وہ پوچھ لیتا ہے تو ان کے تو جواب ہیں ان کا جو طریقہ کار ہے لکھنے کا آج میں اس پر مکمل آپ سب کے لیے ویڈیو بنانے والا ہوں تو جو میں آپ کو پڑھاؤں گا اس کے بارے میں جو میں یہاں لکھوں گا آپ اپنے پیپروں میں وہی لکھ سکتے ہیں اور آپ کا آج حسن اسکری کے متعلق کوئی بھی سوال ہے یا کچھ بھی نظریہ ہے تو وہ آج کلیر ہونے والا ہے انشاءاللہ تو ویڈیو کا اب ہم آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے ایک بات کرتے ہیں حالات زندگی جو کہ بہت ضروری ہے جس کے بارے میں میں اکثر آپ لوگوں کو بتایا کرتا ہوں تو یہ نو نومبر انیس سو انیس کو اتر پردیش برطانوی ہندوستان میں پیدا ہوئے اصل نام اظہار الحق تھا والد کا نام مویندحق تھا حسن اسکری نے عملی زندگی کا آغاز ایک معالم کی حیثیت سے کیا انگریزی تعلیم حاصل کی اور پھر استاد رہے فرانسیسی زبان پر بھی ان کو عبور حاصل تھا ان کے بعض مضامین کے ترجمے انگریزی اور فرانسیسی میں بھی ہوئے ہیں ویسے تو ہر شعبے میں بڑھچر کر حصہ لیا مگر تنقیدی میدان میں ان کے مجموعے انسان اور آدمی ستارہ یا بعدبان تنقیدی نگاہ سے اہمیت کے حامل ہیں تو یہ تھا ان کا ایک مختصر سا تعرف امید ہے یہ آپ کو یاد بھی رہے گا آگے آپ نہیں بھولیں گے آگے ہم مزید بات کرتے ہیں ان کو بطور تنقید نگاہ آخری ایک یاد ہے تو حالی کے بعد حسن اسکری کا تنقید کے میدان میں ایک الگ حیثیت رکھتے ہیں اگر ستارہ یا بعدبان کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ وہ کسی قسم کا تعصب نہیں رکھتے اب تعصب کیا ہے اکثر یہ سوال آتے ہیں بچوں کے ذہن میں کہ آخر اس کا کیا مطلب ہے تعصب یعنی کہ وہ کسی بھی قسم کا ایک بڑھا چرہ کر جو تعریف کی جاتی ہے یہ اس کو نہیں پسند کرتے تھے ٹھیک ہے؟ یعنی کہ کسی خوش آمد نہیں کرتے ان کے نزدیک ہمارے شاعر نے مغرب عدب کی طرح پھولوں اور چڑیوں پر جو بھی لکھا غلط لکھا ہے ہمارا نکتہ نظر ان سے الگ ہے یعنی کہ جتنے بھی یہ مغربی تنقید تھی پہلے ان کا جو نظریہ تھا کہ مغربی تنقید سے یہ اتفاق رکھتے تھے لیکن آہستہ آہستہ ان کا نظریہ تبدیل ہوتا رہا وہ آگے میں مزید آپ کو اس پر بارے بتاؤں گا مغربی عدب صرف اپنی تہذیب کی نمائنگی کرتا ہے اسی طرح اردو عدب کو بھی مشرقی تہذیب کو اپنانا ہوگا شروع میں ان کا نظریہ تنقید کے میدان میں تبدیل ہوتا رہا ہے جس کی وجہ ان کا مسلسل مدالعہ اور غور و فکر تھا تو آپ کو پتا چلا یہاں پا یہ کس طرح کے تنقید نگار تھے یعنی کہ یہ حالی کے بعد سب سے بڑے جانے مانے تنقید نگار ہیں تعصب کو پسند نہیں کرتے تھے اس کے علاوہ مغربی جو تہذیب تھی اس سے ہٹ کر وہ چاہتے تھے کہ مشرقی تہذیب کو جو شاعر عدیب ہیں وہاں پنائیں اور اپنا ایک طریقہ جو ہے وہ تحریر کا آغاز کریں ٹھیک ہو گیا آگے آپ دیکھتے ہیں کہ حسن اسکری مطلون مزاج یعنی کے دبستان کیا تھا تو اس کے اندر میں مکمل آپ کو سمجھاؤں گا کہ آپ کی آگ کلیر ہو جائے ٹھیک ہے اچھا یہاں پر پھر سے کچھ بچوں کے ذہن میں سوال آئے گا کہ آخر مطلون مزاج کیا ہے تو دیکھیں مطلون مزاج کا مطلب ہے کہ مزاج بدلتے رہنا مستقل مزاج نہ ہونا یعنی کہ کبھی کچھ ذہن میں تھا تو کبھی کچھ کبھی اپنی رائے یہ تھی تو کبھی اپنی رائے وہ ٹھیک ہے اب کیا ہے دیکھتے ہیں حسن اسکری کا نظریہ ہمیشہ بدلتا رہا ہے جیسے پہلے ان کا نظریہ تھا کہ ساری انسانیت ہمیشہ سے ایک ہے اور ایک رہے گی مغربی اور مشرقی عدب میں کوئی بھی فرق نہیں ہے سائنس نے سارے فرق مٹا دی ہیں اور انسانیت کو ایک خاندان بنا دیا ہے اس لئے مشرق اور مغرب کے فرق پر غور کرنا فضول ہے مگر جب مغرب کی تہذیب کی بے ترتیبی سے واقف ہوئے تو اپنا نظریہ بدلتے ہوئے کہا کہ جب ہم نے مغربی تہذیب کو اپنایا تھا تو ایک قدم آگے بڑھایا تھا مگر یہ مغربی شعور خود اپنے ہاتھوں اپنا گلہ گھونٹ رہا ہے اور پھر ان کا نظریہ اسلام کی آگوش میں آتے چلے گئے تو دیکھیں کہ یہ تھے حسن اسکری اور اتنے میں نے آپ کو ان کا انٹرو کرایا کہ آخر یہ کس قسم کے جو ہیں تنقید نگار تھے اور ان کی کون سے جو ہیں مجموعے تنقید کے بہت اہم حیث حوالوں میں پوچھے جاتے ہیں تو امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ آئی ہوگی مزید کوئی ایسے تنقید نگار یا کوئی ایسا ٹوپک یا افسانوی نصر سے متعلق یا کسی بھی ٹوپک سے آپ کو کوئی مشکل ہو تو آپ مجھے بتائیں کمنٹ کریں میں اس کی اندر آپ کے تمام سوالوں کے جوابات جو ہیں اسی طرح سے ایک انٹروڈکشن میں یا مزید تفصیلات اگر آپ چاہیں گے تو وہ بھی میں انشاءاللہ آپ کے لئے بناوں گا باقی اپنا خیار رکھئے گا اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے چینل کو سبسکرائب کریں اور ایک ریکویسٹ میری یہ ہے کہ چینل کو لائک ضرور کیا کریں میری ویڈیو کو تاکہ اس سے مجھے جو ہے ایک خوشی ملتی ہے میری اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ میں آپ سب کے لئے مزید ایسے ہی ویڈیوز بناتا رہا ہوں تو اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ